اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں رہے خوش رہے عبادہ رہے ہستے رہے مسکراتے رہے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہے اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ شرٹ جو میں آپ کو بتا رہی تھی فروزہ کرار کی یہ سل چکی ہے اس کے اوپر لگائی ہے دیکھیں لینس لینس نیچے سے لگائی ہے اندر کی طرف سے یہ تھوڑی سی دیکھ رہی ہے یہ بازو اور سمپل سا گول گلہ ہے اور ماشاءاللہ سے یہ پیاری لگ دی ہے مکمل ہو چکی ہے تین سوٹ سلنے کے لئے آئے تھے اور تینوں ہی ماشاءاللہ سے سی دیئے ہیں اور اب کرنا ہے کام اور کپڑے بھی دھونے تو دیکھیں آج کپڑے دھو سکتی ہوں یا نہیں دھو سکتی یہ دیکھیں اگر دھو سکوں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں بچوں نے کیا کیا ہے نبیہ کے کام چیک کریں یہ کمیز چھوٹی سی کمیز بنائی ہے اور اس کے ساتھ کیا دیکھیں شلوار اور یہ بھی دیکھیں کمیز یہ ساری سوئی کے ساتھ اس نے سارا سلائی کر رکھا ہے گلہ بھی چھوٹا سا دیکھیں بنا رکھا ہے سارا کچھ اور یہ اس کے ساتھ کی چھوٹی سی شلوار یہ دیکھیں میں سیتی رہی ہوں بڑے اور یہ سیتی رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے کپڑے دیکھیں ماشاءاللہ سے بچوں کی کام چیک کریں لڑکیوں کو بہی بڑا شوک ہوتا ہے میک اپ کا چھوٹی چھوٹی گڑیا کے کپڑے بنانے کا اور آپ سے ہم نے بتانا ہے کہ کس کس نے یہ کام کیا ہوئے کون کو اپنے بچ پر میں سے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے میں تو سیتی تھی میں تو ایسے کرتی تھی میں تو گڑیا بھی بناتی تھی کپڑے کی نا اس کا مو بنانا اس کے بال بنانا لیکن یہ تو بچیاں جو ہیں ابھی فیلحال خواہی ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کپڑے بنائے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں آپ نے کمیٹ میں بتانا ہے کہ کون کون ایسے گڑیا یا کپڑے کون کون بناتا ہے آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے دار علی خریہ سکول کا کام کیونکہ کل ہیں منڈے اور سکول جانا ہے اور بچے کے رائے تھے کہ ہمیں جامع شیری کا پانی بنا کے دو تو یہ بچوں کے لئے بنایا ہے جامع شیری کا پانی گرمیوں میں تھوڑا سا سکون ہو جائے گا ان کو آج گرمی دیکھیں کل اور آج میں گرمی بہت زیادہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے نا گرمی کہ برداز سے باہر ہو رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے دیکھیں کہ بورا حال ہو رہا ہے دارا پیو پیرو بن گئے بعد میں لکھنا کام پہلا پیرو جامع شیری کا پانی یہ مہلا دارا پیرو تو جی میں آ چکی ہوں کچن نے اور گرمی نے دیکھیں برا حال کیا ہوا ہے اور آج میں بنا رہی ہوں کردو اور چنے کی دال میں نے دونوں کو اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے چولے پر کردو اور چنے کی دال یہ اُبال جائے ہیں اس طرح اُبالنے سے یہ جلدی بن جاتے ہیں اور اچھے بھی بنتے ہیں کیونکہ کردو کو کلنے میں لگ جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم تو اس طرح اگر دال کے ساتھ اُبال لیا جائے تو وہ جلدی پک جاتے ہیں اور اچھے پک جاتے ہیں اور گرمی دیکھیں گرمی تو یہاں پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ لیکن کچن میں کچن میں تو ضرور ہی آنا پڑتا ہے کچن میں آکے اور زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے دال اور قدوب وائل ہو چکے ہیں ان کا نگیا ہے اتار اور یہاں پہ پیاس بھی کار دیا ہے ٹیماتے بھی کار دیا ہے اور اس پہ اچھی میں ڈال دیا ہے ہی 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 رکھتے ہیں چولے پہ اس کو پکاتے ہیں کیوں سے پہ اچھے پہ چھے ہی 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 رکھتے ہیں ملکانتے ہیں مسائلہ اس نے مستقuldade تھی ہی ہی ہے کے ساک صدقہ غکی مسائلہ آزائے کچھ جا ہیے ان کی اچھے پھر اچھے پھر ہی ہے آپ کی اچھے پھر سالن ریڈی ہو چکے اور میں بنا رہے ہوں روٹی سالن پہنے جا رہے ہیں بہاول بڑھ وہ بہنے والے ہیں میں کچھ کھا لائے روٹی اور سالن بنا دیا انہیں کچھ کھا لیں گے ہو جاتے ہوئے تو چلے دیکھتے ہیں اگر ہمارے چاہتے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے کر لیں اسلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ دیکھیں شمائل علیہ آئی ہے روکی بنا کر اور ہم کھانا کھانے لگے ہیں بسم اللہ پر اگر آپ لوگوں نے کھانی ہے تو آپ بھی آ جائیں آ تو نہیں سکتے لیکن چلیں دعا کریں سب کے لیے بسم اللہ پر چھوٹی اور یہ نبیہ بھی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گے گرمی دکھیں کتنی روکی ہے گرمی نے تو حد کی ہوئی ہے بس اور گرمی میں یہ ہمارے لیے روٹی بنا کے لے کے آجان دے گا آپ نے کھانی ہے تو آ جائیں کدو دال ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 خیریت سے اور کچھن کچھا بھی دیکھے گئے تھے مجھے وہ کیونکہ فریجی بغیرہ برف بغیرہ کے لیے بھی آسانی تاکہ ہو ہم استعمال کر لیں اور کپڑے میں نے دھو لیا تھے بس کپڑے دھو کے ہٹی ہوں اور بچوں نے پھر فرمائش کر دی بھائی ہمیں بھوک لگئے اور ماما روٹی بنا کے لاؤ تو میں نے روٹی بنائی ہے چینی پتی دور سارا کچھ فریج میں سے نکال لیا برف بھی تاکہ اب لے جا کے اور تھوڑا سا آرام کریں بس پورا دن ایسے گزر جاتا ہے بس گھر کے کاموں میں اب یہ کرو اور وہ کرو بچوں کو سنبھالو کپڑے دھو کپڑے سینہ آج اڈے پہ تو میں بیٹھ ہی نہیں ہوں اس کام کو تو کیا ہی نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہلا پورا دن ایسے گزر گئے تو اتنی گرمی گرمی نے تو بہت ضرور کیا ہوا ہے چلیں اب کپڑے بھی دل گئے ہیں کام شام سب اور رات کے بچ سب ہو گئے ہیں اور رات کے بچ گئے ہیں تقریباً ساڑھے دس ہو رہے ہیں تو اب میں یہ سارا کچھ سمیٹھ کے گھر چلتے ہیں تھوڑا فریش ہوتے ہیں اور پھر لیٹھتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں کل ملیں گے ایک نئے ویلوک کے ساتھ ایک نئے آغاز کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں رکھے گا ہمیں یاد تب تک کے لئے اللہ حافظ